فرماتے ہیں کہ میں ایک قبرستان سے گزرا میں نے ایک قبر خودنے والے کو دیکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ورد کر رہا تھا لیکن اس سے پہلے لوگوں نے اسے دیکھا کہ وہ نشا کرتا تھا شراب پیتا تھا کبھی نالیوں میں پڑا ہے تو کبھی قبر خود کے قبرستان میں کہیں گرا ہوا ہے کسی قبر میں لیٹا ہوا ہے لیکن اس دن جب میں گزرا تو میں نے اسے دیکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ورد کر رہا تھا اللہ اللہ کر رہا تھا میں نے اسے اپنے قریب برایا میں نے کہا ادھر آ ذرا ایک مجھے بات بتا کہ ابھی تک تو نشا کرتا تھا اور اتنی جلدی تیرے اندر یا تبدیلی کیسے آئی آج اللہ تعالیٰ کا برد کر رہا ہے تو وہ کہنے لگا حضور میں ایک بات سے میں نے سبق حاصل کر لیا اور میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ بن گیا اور اتنا سچا اتنا پکا کہ اب میری ایک ٹائم کی بھی نماز نہیں چھوٹتی مسلم بن عقیل فرماتے ہیں وہ ایسا کون سا باقیہ تیرے ساتھ پیش آیا کہ جو تو اتنا سچا پکا اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ بن گیا نمازی بن گیا اور اللہ تعالیٰ کا برد کر رہا ہے وہ کہنے لگا حضور ایک مرتبہ میں قبر خود رہا تھا اور میں نے تین قبریں خود دیں تین قبروں کو خودنے کے بعد میں آرام کرنے لگا اتنی دیر میں میں نے دیکھا کہ فرشتوں کی ٹولی اتری فرشتے زمین پر آئے اور قبروں کے پاس کھڑے ہو گئے ان میں جو ایک ہیڈ فرشتہ تھا جو بڑا فرشتہ تھا عہدے میں تو اس کے ہاتھ میں ریجشٹر تھا اور وہ اور فرشتوں کو بتا رہا تھا کہ یہ جو قبر ہے پہلی والی یہ ایک اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کی قبر ہے اور اس قبر کو نیچے سے بارہ کوس لمبی کر دینا ایسی کر دینا کہ اس میں جو مردہ دفن ہو اس کو کوئی تکلیف نہ ہو یہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ اس میں آئے گا پھر کہا دوسری قبر کے پاس جب وہ گئے تو ان میں سے وہی فرشتوں کا سردار ہیڈ فرشتہ بولا کہ یہ جو قبر ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا نیک بند آئے گا اس کو چالیس کوس تک پھیلا دینا نیچے سے چالیس کوس تک اس کو لمبا کر دینا اتنا کہنے کے بعد وہ آگے بڑھ گئے دوسری قبر میں جب گئے دوسری قبر کے پاس جب گئے تو وہ فرشتہ بولا کہ یہ جو قبر ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندے کی قبر ہے اور یہ گناہگار بندے کی قبر ہے اور اس میں عذاب ہونا ہے اور اس قبر کو اتنا ملا دو اتنا ملا دو کہ اس مردے کی ایک پسلی ادھر آ جائے اور ادھر کی پسلی ادھر آ جائے اس پہ عذاب ہونا ہے اللہ تعالیٰ کا جب میں نے یہ سنا حیران کہ یہ معاملہ کیا ہے پھر میں تھوڑی دیر بیٹھا رہا میں نے دیکھا کہ ایک جنازہ آ رہا ہے اس کے ساتھ صرف سات لوگ ہیں سات لوگ ایک جنازہ کو لا رہے ہیں جب سات لوگ ایک جنازہ کو لا کر انہوں نے پہلی قبر میں دفن کر دیا اور دفن کرنے کے بعد جانے لگے تو میں نے ایک کا ہاتھ پکڑ لیا میں نے کہا بھائی ذرا یہ تو بتاؤ کیا یہ آپ کا رشتہ دار ہے اس نے کہا نہیں یہ میرا رشتہ دار نہیں ہے کافر کوئی جان پہچان کا ہے کہاں یہ ہمارے محلے کا بہت غریب انسان تھا بہت ہی غریب تھا لوگ اس کو اپنے گھر نہیں بھلاتے تھے اس کو کوئی دعبت میں بھی نہیں لے جاتا تھا اگر کوئی دعبت ہوتی تھی اس کو کوئی نہیں پوچھتا تھا اور لیکن جب سب امیر سو جاتے تھے جب سب امیروں کے محل بند ہو جاتے تھے تو یہ غریب انسان اس کے ٹوٹے ہوئے چھپر سے اللہ اکبر کی ازان کی صدا بلند ہوتی تھی یہ نیک بندہ تھا اللہ تعالیٰ کا کہاں مبارک ہو تم نے نیک بندے کو قبر میں دفن کیا ہے یہ جنتی ہے اس کو جنت کی بشارت مل گئی ہے میں نے خود ابھی فرشتوں کے موہ سنائے وہ لوگ خوش ہو کے چلے گئے پھر کہاں میں بیٹھا رہا پھر میں انتظار کرنے لگا کہ اب دوسرا جنازہ کون سانے والا ہے جب دوسرا جنازہ آیا تو اس جنازے میں فقط چار لوگ چار لوگ ایک جنازے کے ساتھ آئے آنے کے بعد انہوں نے اس جنازے کو دفن کیا دفن کرنے کے بعد وہ جانے لگے میں نے ان میں سے ایک کا ہاتھ پکڑ لیا میں نے کہا بھائی یہ بتاؤ کیا یہ تمہارا رشتے دار ہے انہوں نے کہا نہیں میرا رشتے دار نہیں کفر کوئی محلے والا ہے کہ نہیں یہ محلے والا بھی نہیں کفر کون ہے تو وہ کہنے لگا کہ یہ ایک مسافر تھا اور یہ ایک دو دن سے روز ہمارے محلے سے گزرتا تھا امیروں کے گھر ہیں ہمارے محلے میں امیر لوگ رہتے ہیں ادھر سے گزرتا تھا تو کوئی اس پر توجہ نہیں دیتا تھا لیکن آج اس کا انتقال ہو گیا تو ہم نے کچھ لوگوں کو اکٹا کیا ہم نے تمام امیروں کو بلایا ہم نے کہا آؤ اس کو دفنا دیتے ہیں کچھ کفن کا انتظام کر دیتے ہیں اس کی فاتح خانی کا کچھ انتظام کر دیتے ہیں تو سارے امیر بھاگ گئے سارے امیر چلے گئے بلے یہ غریب انسان ہے اس کو دفنائیں گے ارے ہمیں انفیکشن ہو جائے گا ہٹاؤ اسے ایک رسی میں باندھ کے کسی دریہ میں پھیک دو جا کر جب انہوں نے اتنا کہا تو ہم چار لوگوں نے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا اور اس کو دفن کر کے جا رہے ہیں اس قبر خودنے والے نے کہا مبارک ہو تم نے ایک اللہ کے ولی کو دفن کیا ہے تم نے ایک اللہ کے ولی کو دفن کیا یہ جنتیہ میں نے فرشتوں کے مو سنا ہے وہ لوگ خوش ہو کر چلے گئے اب جب لاشٹ میں جو جنازہ آنے والا تھا وہ دیکھ رہا تھا وہ کونسا جنازہ ہے دیکھا کہ بہت دھوم دھام سے لاکوں آدمی اس جنازے کے ساتھ پھولوں سے مالا سے پوئی چار پائی سجی ہے لوگ نارے بلند کرتے آ رہے ہیں جب وہ جنازہ آ گیا تو لوگوں نے پوچھا کہ کوئی قبر خالی ہے تو میں نے کہا ایک قبر خالی ہے کہ کتنے روپے میں نے کہا ایک ہزار تو ان امیروں نے ایک ہزار روپے لے کر اور میرے مو پر مار دیئے وہ لے دور ہٹ جا اب یہاں امیر کا جنازہ ہے امیر کو دفن کرنے والے ہیں تو ہٹ یہاں سے انفیکشن پھیلا رہا ہے والے میں ہٹ گیا دور جب انہوں نے دفن کر دیا جنازے کو اس مردے کو دفنا دیا تو مٹی کم پڑ گئی پھر مٹی باہر سے آئی مول خرید کے مگائی گئی اور اس کی قبر کو اور اونچہ کر دیا گیا اور میں دیکھ رہا تھا اور میں سونچ رہا تھا کہ فرشتوں نے کہا تھا کہ یہ تیسرا انسان اس میں آئے گا اس کی قبر میں عذاب ہوگا میں یہ سونچ سونچ کر بڑا افسوس کر رہا تھا پھر جب وہ جانے لگے ان میں سے میں نے ایک کہاند پکڑ لیا میں نے کہا بھائی ایک بات بتاؤ یہ تمہارا رشتے دار ہے اس نے کہا نئی رشتے اب ایک بات سنئے جب آدمی غریب ہوتا ہے جب انسان غریب ہوتا ہے تو اس کے رشتے دار بھی اسے بھول جاتے ہیں اور جب انسان مالدار ہو جاتا ہے تو جو رشتے دار نہیں بھی ہوتے ہیں وہ بھی کہنے لگتے ہیں کہ ہم تمہارے رشتے دار ہیں جب انسان غریب ہوتا ہے تو اسے پیسے دینے والا کوئی نہیں ہوتا ہے اس کو اگر وہ کسی سے ادھار بھی مانگ لے تو اس کو کوئی نہیں دیتا لیکن انسان اگر مالدار ہے تو مالدار ہی مالدار کو دیتا ہے آج کے الغریب کا کوئی نہیں ہے تو وہ کہنے لگا کہ آپ اس کو جانتے ہو اس نے کہا نہیں ہم تو نہیں جانتے کہا بھائی ایک بات بتائیں تو ناراض تو نہیں ہو گئے تو اس نے کہا بتاؤ ہم کیوں ناراض ہوں گے نہ تو ہمارا کوئی رشتے دار ہے نہ تو ہمارا کوئی خاندانی ہے ایک امیر شخص کی بیوی کا جنازہ ہے ہم تو شریک ہو گئے ہم تو مٹی دینے کے لئے چلے آئے کہا سنو میں نے فرشتوں کے موہ سنا ہے کہ اس قبر میں جو دفن ہونے والا ہے اس پر عذاب ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ کا یہاں تو تم نے اس کو مٹی سے اوپر تک بہت بڑی قبر بنا دی پھولوں کے مالا چڑھا دیئے پانی چڑھک دیا لیکن قبر میں اس پر عذاب ہو رہا ہے اس قبر خودنے والے نے کہا یہ بتاؤ اس کے معاملات کیا تھے کونسی ایسی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے آج یہ قبر میں عذاب کی مستحق ہے آج اس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے تو وہ کہنے لگا بھائی بات یہ گئے کہ یہ سب سے امیر شہر کے سب سے امیر کی بی بی تھی محلے کی غریب بچیاں اس کے دروازے پر آتی تھی اور کہتی تھی کہ چلو آج ہم نے حضور کی محفل سجائی ہے آج ہم نے زہر کے بعد یا آسر کے بعد ہم نے حضور کی محفل سجائی ہے چلیئے ہمارے گھر آپ امیر گھر کی بہو ہیں آپ ہمارے گھر آئیں گی ہماری حزت میں اور چار چاند لگ جائیں گے تو یہ کہا کرتی تھی تھپڑ مار کے کہا کرتی تھی کہ لکل جاؤ ہم تمہارے گھر پہ آئیں گے ہم اتنی امیر ہیں تمہارے گھر پہ جا کر ہم انفیکشن ہمیں ہو جائے گا ہمیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو وہ گریب بچیاں مایوس ہو کر واپس لوٹ جایا کرتی تھی جب یہ بازار جاتی تھی تو اچھے لباس میں بال کھول کر بازار میں جاتی تھی جب کوئی نیا لباس آتا تھا نیا کپڑا آتا تھا سب سے پہلے خرید کر بازار میں لوگوں کو دکھائے کرتی تھی کوئی نئی چپل آتی تھی سب سے پہلے خرید کے غریبوں کے سامنے دکھاتی تھی کہ ہم نے یہ پہنا ہم نے یہ کیا ہم اتنے امیر ہیں اپنی امیری کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتی تھی لیکن اس کو یہ نہیں معلوم کہ غریبوں پر اس کا کیا اثر پڑتا تھا اور اس کی یہی حرکت تھی اور ایک بات سن لیں ایک عورت چار مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی ایک بات کان کھول کر سن لیں ایک عورت چار مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی اب آپ کا سوال ہوگا کہ وہ کیسے تو سنو ایک عورت سب سے پہلے جب عورت گناہگار ہوگی تو وہ چار مردوں کو گنائے گی اور چار مردوں کو بہا سزا دلوائے گی تو وہ کہے گی سب سے پہلے اپنے باپ کو بلائے گی سب سے پہلے اس کے باپ کو بلایا جائے گا پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کو کیوں نہیں منع کیا جب یہ بالوں کو کھول کر آوارہ کی طرح پھڑتی تھی گھومتی تھی گلی محلوں میں سب کے گھروں پہ جایا کرتی تھی راستوں میں موبائل پر بات کرتے ہوئے ادھر سے ادھر جب گناہ کا کام کرتی تھی تو تم نے کیوں نہیں روکا چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنتی تھی تو تم نے کیوں نہیں روکا تو اس وجہ سے اس کا باپ پکڑا جائے گا پھر اس کے بھائی کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تم نے اس کو کیوں نہیں روکا تمہاری بہن بال کھول کر سر پر دھبٹا نہیں بدن پر پورے کپڑے نہیں اور آوارہ کی طرح روٹوں پر گلی محلوں میں گھومتی تھی تم نے کیوں نہیں منع کیا اس وجہ سے بھائی بھی پکڑا جائے گا پھر اس کے شہر کو بلایا جائے گا کہ تمہاری تو بی بی تھی تمہاری تو شریک حیات تھی تم نے اس سے کیوں نہیں منع کیا جب یہ آبارہوں کی طرح گھومتی تھی بال کھولے سر پہ تو پٹا نہیں لوگوں سے مل رہی بازار میں ٹھیل رہی فون پر کسی سے باتیں کر رہی لیکن تم نے منع نہیں کیا اس کی وجہ سے اس کا شہر بھی پکڑا جائے گا پھر بلایا جائے گا اس کے بیٹے کو سب سے پہلے باپ کو پھر باپ کے لڑکے کو یعنی اس کے بھائی کو پھر اس کے شہر کو پھر اس کے بیٹے کو بیٹے سے کہا جائے گا کہ تم نے کیوں نہیں منع کیا تمہاری تو ماں تھی تمہارا تو حق تھا منع کرنے کا کہ ماں کہاں جا رہی ہو بال کھول کر بازار جا رہی ہو آج کل اتنی بے ہیائی ہو گئی ہے کہ امیر گھروں کی بچیاں امیر گھروں کی عورتیں آبارہوں کی طرح گھومتی ہیں بدن پر پورے کپڑے نہیں سر پر دوپٹا نہیں اور آبارہ کی طرح باہر گھوم رہی ہیں حساب لیا جائے گا حساب کل میدانِ معشر میں پتا چلے گا کہ ہم لوگ بتاتے بتاتے تھک گئے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ کو بتایا جائے لیکن ہم لوگ بتاتے آپ لوگ عمل نہیں کرتے ہم بتائیں آپ عمل نہ کریں تو ہماری پکڑ نہیں ہے اگر ہم نہ بتائیں تب ہماری پکڑ ہے تم تو قید ہوگے کہ ہمیں بتانے والا کوئی نہیں آیا وہاں پوچھا جائے گا کہ تمہیں بتانے والا کوئی نہیں تھا تو اس وقت ہم بھی وہاں گبائی دے سکتے ہیں ہاں ہم نے بتایا تھا وہ انسان کہنے لگا کہ آج اس پر جو عذاب کا سبب بنا ہے آج جو اس پر عذاب ہو رہا ہے وہ اس کی کرتوتے ہیں یہ امیر بن کے غریبوں کو بہت گرا ہوا انسان سمجھتی تھی اور اسی کی وجہ سے اس کے تقبر کی وجہ سے آج اس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو تقبر جیسی بیماری سے محفوظ فرمائے گرور گھمنٹ جیسی بیماری سے محفوظ فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے